کیلاش پروت بہت سال پہلے یوگو یوگو پہلے ایسا اتحاس بتاتا ہے کہانی بتاتی ہے کہ جب ایک بار شیو اور پاروتی وہاں موجود تھے تو دونوں میں ایک وشہ پر وچار ومرش ہو رہا تھا کس کی ہونی چاہیے اگر پوجا کون ہے پہلے پوجا قادرکاری کون ہے بہتر کون ہے شریشت اور تب مہادیو شیو جی نے ایک چین کیا تھا اور اس چین کی پرکریا بڑی بچتر تھی کہ جو بھی دھرتی کا تین چکر لگا کر واپس آئے گا وہی پردھم ہوگا اور مجھے لگتا ہے یہاں بیٹھے تمام لوگوں کو اس کہانی کا انت معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا لیکن یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں کیوں نہ ہم سب لوگ چلیں کہلاش کے دھام شیف کے دھام اور دیکھیں کہ وہاں پر ہوا کیا تھا موسیقی موسیقی سدد ہی شیو ہے شیو ہی سندر ہے جا بورت پر دیکھو جیوان جو تجا آگر ہے سدد ہی شیو ہے شیوہی سندر ہے موسیقی 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 کر لے آنے دو گڑیش جی آپ پرچوی کی پرکرمہ کرنے نہیں جائیں گے پرچوی نہیں میں تو سارے پرلوک کی ساتھ پرکرمائیں کر آیا ہوں تم نے اپنی بودھی کا اچھا پریوک کیا ہے سنسار میں جنمدھارن کرنے والی پرچوی سنتان کے لیے ماتا اور پتا پرچوی ہی نہیں سارے پرلوک سمان ہوتے ہیں تار میں نے آپ کی اور ماتا کی پرکرمہ کر کے ساری پرچوی کی پرکرمہ پوری کریں بید اور شاست بھی یہی کہتے ہیں پاسٹو میں گڑیش بودھیمان ہے اس کا ترک اکارٹی ہے تو پھر ہم مان لے کہ کارٹکے اور گڑیش میں گڑیشی سرکشریشت ہے آپ کا نینے دھنے ہے دیوی نارایا نے نارایا موسیقی 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 اور تیر سا فرنام ہے نردی امبر سکارے اس کی نظریں اتارے ترمیر اس سے گرارے جس کی رکھوانی یارے تردہ سایا تیرا بے باشیدنی جانے باشیدنی جانے باشیدنی بے باشیدنی جانے باشیدنی تیری بھکتی کا بردار ہے جو تمہارے وہ دنوال ہے تیر کنارے کی کستی ہے وہ دیواتن سے جو انجار ہے یوں تموشک سواری تیری سب تہاں پہرداری تیری آپ کی آنی آناکھاں کہیں جو بھی نہ ہاری تیری اپنی تک دیری کاو ہے خود سی گندر ہوا رے بھول کے یہ جہارے کس کسی نے یہاں رے ساکھ پایا تے آنے باشیدنی جانے 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 باشیدن موسیقی 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 برنو رگو بر بی مل جسو جو دا یک پل چاری بدھی ہین تن جانی کے سمیرو پا من حکمان بل بدھی بیدیا دے ہو مہی ہر ہو کلے سے وکا موسیقی 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 یہ شومتی مئیہ سے بولے نند لالا را تھا کیوں گوڑی میں کیوں کالا را تھا کیوں گوڑی میں کیوں کالا بولی مسکاتی مئیہ للل کو بتایا بولی مسکاتی مئیہ للل کو بتایا کاریاں خیاریاں تھی رات میں تو آیا لادلا کنیہ میرا ہو لادلا کنیہ میرا کالی کملی والا اسی لیے کالا یہ شومتی مئیہ سے بولے نند لالا را تھا کیوں گوڑی میں کیوں کالا نہ کہ بول بھارت میں بلکی پورے وشو میں ہم کسی بھی دھرم کی بات کریں تو ماں کا ایک عوشی سستان ہے دنیا کو پریم کا سندیش دینے والے عیسیٰ مسیر کو جیون میں پریم کا پہلا سندیش ان کی ماتا مریم نے ہی دیا تھا روشن ہوئی رات وہ آسمہ سے اتر کے زمین پہ آیا روشن ہوئی رات مریم کا بیٹا محبت کے سندیش دینے والے روشن ہوئی رات مریم کا بیٹا محبت کے سندیش دینے والے روشن ہوئی رات مریم کا بیٹا محبت کے سندیش دینے والے پویتر قرآن میں ایسی کئی آیتیں ہیں جو جیون میں ماں باپ کے مہتو کو بتاتی ہیں اور ہمیں راہ دکھاتی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ ہمارا بیغہار کیسا ہونا چاہیے حضرت محمد صاحب فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے اور والدائن کے خوشے میں ہی اللہ کے خوشے ہیں اللہ هو الرحمن الرحیم المالک الكدوس السلام المحبین 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 العزیز الجباق المرتکبیر الخالق البارئ المصویر غفاق القہار وحاب الرزاق الفتاہ العریف پاٹلی پترہ کے اسی دھرتی پر ماتا کے سن کھیلتو ہوئے پڑے ہوئے گروہ گووین سنگھ سکھ دھرم کے دسویں گروہ گروہ گووین سنگھ کو جیون کا پہلا گروہ گیان ان کے پیٹا گروہ تیک بہادر اور ماتا گجری دیوی سے پڑے ہوئے تھا ستنام واہی گروہ ستنام ستنام واہی گروہ ستنام ستنام واہی گروہ ستنام ستنام واہی گروہ ستنام ستنام واہی گروہ موسیقی مانا کیول اپنے بچوں کا پالن اور کوشن کرتی ہے نہ کہ ولو سے لار اور دولار کرتی ہے بلکہ سنتان کے رکشہ کے لیے اپنے پرانوں کو نیوشاور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے بھارت کی بھومی ایسی ویر ویران دناؤں کے ادحاظ سے بھاری پڑی ہے جنہوں نے اپنے سنتان کے ادھکاروں کے رکشہ کے لیے رنگو میں ممتر کر تلوار بھی اٹھائے ہیں ماں کے کومدھا جن میں کبھی چونیاں تھنکتی تھی انہی ہاتھوں میں سنتان کے رکشہ کے لیے کھنجوں نے چمکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی